بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ شرازی چینل کے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے تمام دوستوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے دوستو دعا کے جواب میں آمین ضرور کہیں اور کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہماری آمین اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور آپ کے لئے اور میرے لئے فائدہ کا اور درجہ فائد درجہ فائد ہونے کا ذریعہ بن جائے تو دوستو آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ پانچ شبان المعظم سے دس شبان المعظم تک کا یہ بہت ہی مجرب اور موسر عمل ہے اس عمل کی برکت سے جو ان پانچ دنوں کے اندر اس عمل کو کسی بھی وقت ایک تسبیح کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں اس کی گود میں ڈال دیں گے اور ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور رزق سے اور مال سے جو ہے اس کی توازو کی جائے گی اور اللہ کی طرف سے اسے انعامات کے طور پر بہت ہی رزق سے مالا مال ہو جائے گا وہ شخص اور اسی طرح اگر رشتوں میں رکاوٹ ہے رشتوں کے حوالے سے اس عمل کو کیا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ رشتوں کی رکاوٹ دور ہو جائے گی اسی طرح کسی ملازمت کے حوالے سے اور کسی چیز کے بھی حوالے سے جس جس چیز کی بھی پریشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی کو دور فرما دیں گے صرف ایک تسبیح پانچ شبان المعظم سے لے کر دس شبان المعظم کے دوران ایک تسبیح کسی بھی وقت اول آخر دروش شریف تاک عدد دروش شریف کے ساتھ اس کو پڑھ لیں سارا سال کی ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آئندہ سال تک غیب کے خیزانوں سے اسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں رزق کا گمان بھی نہیں ہوگا اور رزق بارشوں کی طرح برسے گا اور مال کے اندر اتنی فراوانی ہوگی کہ دیکھنے والا حیران ہو جائے گا صرف اس عمل کو اس تسبیح کو ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں کو اس کا فائدہ ہو وہ تسبیح کیا ہے وہ سور آل امران کی مشہور آیت ہے وہ آیت قل اللہم مالک الملک تؤت الملک منتشا وتنزع الملک من منتشا وتعز منتشا وتذل منتشا بیدک الخیر انک علا کل شئی قدیر بس آیت یہ ہے اس کو سو مرتبہ اول آخر تاک عدد دروش شریف کے ساتھ پڑھ لیں انشاءاللہ سارا سال جو بھی مسائل ہیں جو بھی پریشانی ہیں اگلے سال رامضان تک ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا اس تسبیح کو پڑھنے کا کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں ہے زہر کے بعد پڑھیں عصر کے بعد پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں عشاء کے بعد پڑھیں کسی بھی وقت کوئی بھی وقت آپ کو ملے اس وقت اس کو پڑھیں طریقہ یاد رکھ لیں عصر کے بعد یا مغرب کے بعد کسی بھی وقت آپ جب کریں گے تو مسلح پہ بیٹھ کر دو رکات نماز نفل پڑھ کے نفل دو رکات کے بعد اس تسبیح کو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے خوشبو لگا کر یا اگربتی کو شلگا کر اپنے پاس رکھ دیں اور اس تسبیح کو توجہ کے ساتھ اللہ تعالی کی وارگاہ میں آجزی کے ساتھ پڑھیں گے اور یوں محسوس ہو آپ کو کہ تمام نظام کا مالک عزتوں کا مالک زلطوں کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور میرے جتنے بھی غم ہیں میری پریشانیاں ہیں ان کو حاضر کر کے جتنے بھی تکلیف ہیں جو جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر آجزی کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں انشاء اللہ تعالی ہر قسم کی محرومی کا ازالہ ہو جائے گا ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا ہر قسم کی تکلیف دور ہو جائیں گی اور مال اور رزق سے مالہ مال ہو جائیں گے اور اتنا اللہ تعالی رزق عطا فرمائے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ضرور اس تسبیح کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیز سے شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے بھی فائدے کا ذریعہ بنے اور میرے لئے بھی صدقے کا ذریعہ بنے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اپنے مذبان سید قائم علی شہ شرازی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم تھانکس فور ووچنگ لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں